اے آئیم آئیم صدر اویسی پر فائرنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد آج وزارت داخلہ نے انہیں زیڈ زمرے کی سیکیورٹی فراہم کرائی حالانکہ اویسی نے کہا تھا اس حملے کے بعد کہ وہ اپنا سفر یوں ہی جاری رکھیں گے انہیں کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے لیکن وزارت داخلہ نے انہیں سیکیورٹی مہیہ کرائی بلکل دیکھیں منتاز اصدر اویسی کی اگر شروعات سے بات کریں تو کئی بار اس بات کو لے کر ضرور چاہے پترکار ہو یا تمام جو دوسرے لوگ ہیں ان میں ایک باتچیت ہوتی تھی کہ اصدر اویسی کو جس طرح سے دھنکیاں بلتی ہے یا پھر ان کے جو دورے رہتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا حکومتی سٹیہ پر ایک سیکیورٹی ان کو فراہم نہیں کرائی جانی چاہیے لیکن ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ اصدر اویسی سے جب بھی سوال کیا جات جاتا تھا سیکیورٹی کے لحاظ سے تو منا کر دیتے تھے ہم نے یہ تک یہ تک دیکھا ہے کہ سنسد میں جب وہ آتے ہیں سنسد چلتی ہے لوگ سبا کے کاروائی چلتی ہے تو وہ اشوکا روڈ سے جو ان کا سرکاری آواز ہے سنسد کے طور پر ملا ہوا وہاں سے خود گاڑی چلا کر سنسد جاتے ہیں اور سنسد سے خود گاڑی چلا کر وہ اپنے گھر آتے ہیں تو اس طرح کی زندگی رہی ہے لیکن کل جس طرح سے واقعہ پیش آیا اور ایک کے بعد ایک چار گولیاں ان کی گاڑی پر چلائی گئی چار راؤنڈ فائرنگ کی گئی دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے اس ماملے میں سچین اور شوہم نام کے آروپیز میں پکڑے گئے ہیں اس کے بعد یقینا ہومینسٹری نے سمکشا کی کہ اس پورے ماملے میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی پورا چناؤ باقی ابھی فنسویس کا بھی جو چناؤ ہے وہ نہیں ہوا ہے اس کا پرچار چل رہا ہے اس سے پہلے اس طرح کی جو ماملے ہیں وہ سامنے آ گیا ہیں تو ان کو سیکرٹی دی جانی چاہیے اور زیڈ سیکرٹی ہومینسٹری کی طرف سے سی آر پی اف اور اب وہ جو اسدودی نویسی ہے ان کی سرکشہ یا ان کی سیکرٹی میں رہے گی اس پورے اگر سیکرٹی کی بات کرتے ہیں تو بائیس جو 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 جوان ہے وہ سی آر پی اف کے رہیں گے منتاز جو چوبی سو گھنٹے اب اسدودی نویسی کی سرکشہ میں تینات رہیں گے وہ جہاں بھی جائیں گے ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے چاہے وہ ہائدر آباد جائے دلی آئے یا پھر پرچار کے لیے جائے تو اب جو جائیڈ سیکرٹی ہے بائیس کے قریب جو سی آر پی اف کے جو جوان ہیں وہ ان کو سرکشہ دیں گے اور اب آگے سے اس طرح کی جو جس طرح سے ابھی کل واقعہ سامنے آیا کہ چار راؤنڈ فائرنگ ان کے گاڑی پر کی گئی تو یقیناً اگر کوئی بھی اس طرح کی حماقت اب کرے گا تو ور سی آر پی اف کے جو جوان ہیں وہ اس کو جواب دے گے تو کھل ملا کر ہومنسٹری میں تو وزارت داخلہ کے اس فیصلے کے بعد شویب کوئی ردعمل اویسی کے جانب سے آیا ہے انہوں نے انکار کیا تھا اور کیا اب وہ آویل کر رہے ہیں اس سروس کو بلکل دیکھیں ان کا انتظار ہے کہ اس پورے معاملے میں کیا پرتکری آتی ہے کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور صبح سے یہ خبر تھی کہ وہ سپیکر کے پاس جائیں گے لوگ سبا دیکھش کے پاس جائیں گے اور اپنے ساتھ جو واقعہ ان کے ساتھ گھٹا ہے کل جو گھٹنا سامنے آئے ہیں اس کی پوری جانکاری لوگ سبا سپیکر کو وہ دیں گے کیونکہ وہ سانسد بھی ہے چار بار کے چوتھی بار وہ چنے گئے سانسد ہے تو ظاہر سی بار تھے کہ لوگ سبا دیکھش تک وہ جانکاری پہنچائیں گے اور آج جمعہ کا دن ہے تو اب جمعہ کا وقت ہو رہا ہے نماز کا بھی تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ تھوڑے دیر کے بعد ہی سہی لیکن اس پورے معاملے میں جو ردعمل ہے وہ ویسے کا بھی سامنے آئے گا مجھے لگتا ہے جس طرح کی ابھی سیٹویشن ہے جس طرح سے چناؤ ہے اور جو اسدیدین اویسے کی لوگ پریتا ہے راجلیتی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ایک نوجوان جو طبقہ ہے ان کو پسند کرتا ہے چاہے وہ دوسرے جو لوگ ہے کئی لوگ ایسے بھی ہے جو ان کے بیانوں پر اعتراض جاتاتے ہیں تمام چیزیں لیکن ایک طبقہ ایسا ہے ان کی بڑی تعداد ہے جو ان کو پسند کرتا ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ سورا بھی گئی ہے اور انھی تمام چیزوں کے مددنظر مجھے لگتا ہے کہ اویسے بھی اس پورے معاملے کو دیکھیں کیونکہ کل سوگھٹنا ہے صحیح کا آپ نے اور تحافظ بہت ضروری ہے خبروں میں بنے رہنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک، ٹویٹر، انسٹرگرام پیج کو فالو کر سکتے ہیں اور تازہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل زیر سلام کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہاں بیل آئٹن دبانا بلکل نہ بھولیں